اس وقت حکومت فیصلے ایسے کر کے دوستو سمجھ رہی ہے کہ وہ عوامی خواہشات کو دبا لے گی اور خود اقتدار میں بیٹھی رہے گی لیکن جو ہمایوں محبوب نے دس ماہ پہلے پریڈکشن کی تھی وہ آپ کے سامنے دوستو رکھتی ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا عوام کے حوالے سے اور انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کیا خوشخبری دی تھی عوام کو عوام کے حوالے سے بات کریں تو ہمایوں محبوب نے صاف کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اداروں کے لیے بہت مشکل ہونے والا ہے عوامی خواہشات کے الٹ جانا یعنی کہ جیسے عوام چاہتی ہے کہ عمران خان پرائم منسٹر بنے اور ادارے چاہتی ہیں کہ نہیں یہ چور ہی اقتدار میں بیٹھیں تو انہوں نے کہا کہ بہت مشکل ہوگا اور آخر میں ہوگا وہی جو پاکستان کی عوام کی خواہش ہوگی یعنی کہ اگر عوام چاہتی ہے کہ عمران خان اقتدار میں آئے تو وہی آئے گا وقت لگ سکتا ہے مشکلات بھی آ سکتی ہیں لیکن عوامی خواہشات کو اب دوبایا نہیں جا سکتا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت پیڈیم کے ساتھ ہیں تو عوام میں اسٹیبلشمنٹ کی مقبولیت کس قدر گر چکی ہے عوام اسٹیبلشمنٹ سے دور ہو چکی ہے ادارے سے دور جاتی جا رہی ہے اور اب اگر سپریم کورٹ ایسے فیصلے کرتی ہے تو سپریم کورٹ جیسا ادارہ بھی عوام سے دور ہو جائے گا لیکن آخر میں ہونا وہی ہے دوستو جو اوپر لکھ دیا گیا ہے دوسرے جانب ہمایوں محبوب کہتے ہیں کہ عمران خان مائنس نہیں ہو سکتا جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ لیکن عمران خان مائنس نہیں ہوگا عمران خان کے ساتھ ایک ایسی طاقت ہے جو عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے اور عمران خان کے خلاف جو ہوتا ہے اسے عمران خان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا آہستہ آہستہ یہ کیسز ہی دب جاتے ہیں تو کچھ دیر ہے دوستو لیکن جو اس ملک کی بائیس کروڑ عوام چاہے گی وہی اس ملک میں ہوگا آپ کی اس پر کیا رائے ہیں ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا موسیقی